ملتان میں پاکستان الائنس فور ارلی چائلڈھوڈ اور یونیسیف کے اشتراک سے کرونا وائرس سے بچاؤ اور آگاہی سے مطالق تربیتی سیشن کا انقاط کیا گیا تربیتی سیشن میں عام شہریوں بالخصوص بچوں کو کرونا وابا سے محفوظ رکھنے کے بارے میں اقدامات کے حوالے سے آگاہی دی گئی امیر علی خان کی رپورٹ ہے معاشرے خاص طور پر بچوں میں کرونا وائرس سے مطالق شعور پیدار کرنے کے لیے پاکستان الائنس فور ارلی چائلڈھوڈ اور یونیسیف کے زیرے تمام خصوصی سیشن کا انقاط کیا گیا جس میں عام کی کرونا وائرس سمیت دگر وبائی امراض کے پھیلاؤ پر کابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات اپنانے کی حوصلہ افضائی کی گئی سیشن کے دوران پی اے ایف آئی سی اور یونیسیف کے ذریعے شروع کی جانے والی مشترکہ تین ماہ کی آگاہی مہم کا مقصد حفاظتی اقدامات کے ذریعے کرونا کے پھیلاؤ کو کم کرنا ہے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ ہم ملتان کے اندر ڈیفرنٹ اسپیکٹس کے اوپر ڈیفرنٹ ایریانز کے اوپر ڈیفرنٹ لیولز پر جا کر لوگوں کو یہ اویرنس کریئٹ کریں کہ ان کو یہ ڈیزیز جو ہے یہ ایک سیریس ڈیزیز ہے یہ ایک فیٹل ڈیزیز ہے یہ ڈیس کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے اور اس سے ہمارے اپنے پیارے بہت زیادہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں ماسٹر ٹرینرز نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے بارے میں لوگوں میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے اور کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر کو نجلی سطح تک پہنچانے کے لیے تربیت دی جا رہی ہے یہاں پر جو ٹریننگ دی گئی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ جو ایس اوپیز ہیں اس کوویڈ کے اس کو کس طرح سے گراس روٹ لیول پر لے کے جا سکتے ہیں ٹریننگ سیشن کے دوران ماہرین نے کرونا سے بچاؤ کے اقدامات کو اپنانے ہاتھ دھونے اور معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھنے اور اس وبائی مرض سے خود کو بچانے پر زور دیا کیمرمن تاریخ چودری کے ساتھ عمر علی خان ملتان اب تک